بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم we are going to discuss on the disorders of skeleton disorder of skeleton کو آج ہم نے ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انٹرسٹنگ بھی ہے اور سیکھنے کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیا رکنسہ کیا چیز ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ ڈسک سلپ کیا چیز ہے اور ہیوی ویٹ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے یہ ساری بات ہے ہم نے ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنی ہے let's see دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ so ڈسک سلپ جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے ہمارے ساتھ ڈسک سلپ کیا چیز ہے ڈسک سلپ جو ہے آپ کے ساتھ جو ورٹی برائے ہوتے ہیں let's suppose یہ آپ کے ساتھ ایک ورٹی برائے ہیں تو ایک ورٹی برائے کے درمیان میں یہ ایک ورٹی برائے ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرے ورٹی برائے ہیں ایک ورٹی برائے اور دوسرے ورٹی برائے کے درمیان میں اس کچھ الاسٹیسٹی پیدا کرنے کے لیے ایک ڈسک سا سٹرکچر موجود ہوتا ہے ڈسک لائک سٹرکچر موجود ہوتا ہے جو کہ بنا ہوتا ہے فیبرس کارٹیلیج سے اور درمیان میں کچھ لیکوڈ بھی ہوتا ہے جس کو میں ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ یہاں پر نیوکلیس پلپوسیز جو ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح اگر ایک ورٹی برائے ہیں دوسرے ورٹی برائے ہیں تو درمیان میں ڈسک موجود ہوتا ہے جو کہ شاک ابزاربر ہوتا ہے آپ اوپر سے کوئی بھی فورس لگا لیتے ہو یا آپ فورس اٹھاتے ہو تو ویٹ کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے اس طرح شاک ابزاربر کی طرح کام کرتا ہے اب اگر یہ نہ ہوتے تو بھون آپ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے جو ابھی میں بتا دوں گا پھر بہت زیادہ پین ہوتا ہے سو اس کا کام ہے شاک ابزاربنگ اور ہیوی ویٹ کو برداشت کرنا تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے بہت ہیوی ویٹ اٹھا لیتا ہے بہت ہیوی ویٹ اٹھانے کی وجہ سے اس کے دو سٹرکچر ہوتے ہیں ایک لیکوٹ پارٹ ہوتا ہے سنٹر میں جس کا نام ہے نیوکلیس پلپوسز اور ایک فیبرس کا ٹینیج ٹیشو جو ہوتے ہیں فیبرس ٹیشو جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اس لیکوٹ کو کور کرتے ہیں تو کبھی جب آپ بہت زیادہ ہیوی ویٹ اٹھا لیتے ہو تو اس پر فورس لگ جاتی ہے اور اس فورس کی وجہ سے یہ جو ہے آہستہ آہستہ سے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ فورس کی وجہ سے یہ جو فیبرس والا سائیڈ ہے یہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک سائیڈ اس طرح ایکسٹینڈڈ ہو جاتا ہے اس طرح اس طرح ایکسٹینڈڈ ہو جاتا ہے اس ایکسٹینڈڈ کی وجہ سے اگر یہاں پہ قریب نرف گیا ہوتے ہیں اس طرح تو وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ بھی فنکشن سٹاپ کر لیتے ہیں ان پہ بھی فورس لگتی ہے اگر یہاں پر کنیکٹیو ٹیشو ہے تو وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں فنکشن کی وجہ سے وہاں پہ کام نہیں کر رہا پھر اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے یہ اس طرح ایکسٹینڈڈ ہوتے ہیں کبھی کبھی اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ رپچر ہو جاتے ہیں اور یہ لیکوڈ باہر آ جاتا ہے جب باہر آ جاتا ہے تو یہاں پہ نرفس کو بھی بلاک کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ہے کارٹیلی جینیس ٹیشو کو بھی بلاک کر دیتے ہیں اور اس ایریا میں پین شروع ہو جاتا ہے اس پین کی وجہ سے بندے کے جہاں پہ دسک یہ دیکھو یہ جو انلس پیبروسز ہیں یہ سلپ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو نیوکلیس پلپوسز ہیں جو درمیان میں لیکوڈ پارٹ ہیں یہ باہر کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں باہر آ جاتے ہیں اس پروسز کے اگر آپ اس کو یہاں پر ورٹیبرائی کے درمیان میں دیکھیں گے تو یہ ڈسک ایک سائٹ پہ اس طرح سلپ ہو جاتا ہے اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسک سلپ اب یہاں پہ جو بون ہوتے ایک تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں دوسرے یہاں پہ جو مسلز ہوتے ہیں ان پہ فورس لگتی ہے جس کی وجہ سے پین ہوتا ہے اور بندے کے باڈی میں جہاں پر یہ ڈسک سلپ ہوئی ہے یعنی ورٹیبرال کالم کے کسی بھی ایریہ میں جب ڈسک سلپ ہو تو وہاں پہ پین شروع ہو جاتا ہے سب سے زیادہ ڈسک سلپ جو ہے وہ لمبر ورٹیبرائی میں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر باڈی کے سب سے زیادہ ویٹ یہاں پہ جو ہے وہ فورس لگ جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے جب بندہ ہیوی ویٹ اٹھا لیتے ہیں یا ہیوی سٹرین اس کے اوپر لگ جاتے ہیں یعنی ہیوی فورس اس کے اوپر کہیں سے لگ جاتے ہیں اوپر سے لگ جاتے ہیں باڈی کے کچھ سائیڈ پہ شاک لگ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی ہے جو ڈسک سلپ ہوتے ہیں اچھا جو ہے ریزنز جو اس کے ساتھ ہیں تو کنڈیشن اس کا اچھا اس کنڈیشن کو جس میں یہ ڈسک سلپ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہرنییٹڈ ڈسک ہرنییٹڈ ڈسک کا مطلب ہے کہ یہ ڈسک سے یہ لیکوڈ نکلا ہوا ہوتا ہے اور اس ہرنییٹڈ ڈسک کا کیا مسائل ہوتے ہیں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے یہ ہوتا ہے کہ چلو اس کو میں بعد میں سمجھا دوں گا شیعٹی کا میں آپ کو بتا دوں گا اچھا دوسرے جو ہمارے ساتھ ہے وہ کیا ہے یہ دیکھو اس کی ایفیکٹر بھی بتائے گئے ہیں ایجنگ یعنی عمر کے لحاظ سے آہستہ آہستہ سے یہ مسلز ڈیجنریٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ نے سوچا بھی ہوگا یا نہیں سوچا ہوگا کہ ایجنگ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ مسلز کیوں ڈیجنریٹ ہوتے ہیں آہستہ آہستہ سے یاد رکھیں کہ جتنی عمر بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں تو ہر دنیا میں جتنے بھی ارگنزم ہوتے ہیں تو ان کے جینز لیمیٹڈ ہوتے ہیں لیمیٹڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں تک کام کرنا ہے اس کے بعد نہیں کرنا ہر جین لیمیٹڈ ہوتا ہے تو جیسے کہ ایک بندے کے ہائٹ آپ دیکھیں تو ایک خاص ہائٹ تک پہنچاتے ہیں اس کے آگے ہائٹ نہیں کر لیتا کیونکہ جین اس کا لیمیٹڈ ہے اس کے بعد جین ایکٹیویٹ نہیں ہے ان میں کوڈنگ کی گئی ہے کہ اتنے تک آپ نے کیا کرنا ہے ہائٹ دینا ہے تو اس طرح مختلف جینز جو ہوتے ہیں وہ ایک لیمیٹڈ ہوتے ہیں تو کسی بھی ارگن کے لیے بھی جین لیمیٹڈ ہے تو اس لیے ایجنگ کے ساتھ مختلف ارگن ختم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جین اس کے لیے لیمیٹڈ ہے پھر اس کے ڈی جنریشن پروسس شروع ہو جاتا ہے اس لیے اس کے بھی جین لیمیٹڈ ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کے ساتھ یہ حد تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ڈی جنریشن پروسس شروع ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بندے مرتے بھی ہیں کیونکہ ان کے ڈی جنریشن پروسسس مختلف ارگنس کی وجہ سے پھر عمر بھی جاتے ہیں اب دوسرا ہمارے ساتھ ہے وہ ہے سپنڈائلوسز سپنڈائلوسز اور جو ڈسک سلپ ہے وہ تھوڑا بہت سیملر ہے لیکن اس میں چینج بھی بہت زیادہ ہے سپنڈائلوسز کو اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ورٹیبرائی کو دیکھتے ہو تو ورٹیبرائی اس طرح ہوتی ہے دو اس کے جو باہر سائٹ پہ اس طرح لیکن اگر یہ میرا فرنٹ ہے تو ایک سائٹ جو ہے وہ اس طرح ہمارے ہوتے ہیں جو انر سائٹ ہوتے ہیں اور ایک سائٹ جو ہے اس طرح اس کی بون نکلی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پر جو جائنٹس ہیں جو باہر سائٹ پہ یہاں پہ ایک بون کی ساتھ جائنٹس ہیں یہ والے یہ بونز ہوتے ہیں سائٹ پر بیک سائٹ پر لیکن سپوز میں اس طرح کڑا ہوں تو یہ میرا ورٹیبرائی ہے یہاں پر جو بونز ہوتے ہیں وہ اس طرح کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس طرح اور درمیان میں جو ہے یہ والی سائٹ یہاں پہ ڈسک موجود ہوتا ہے تو یہ جو جہاں پہ کنیکٹ ہوتے ہیں ان جوائنٹ کو کہتا ہے فیسٹ جوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ پرائمرلی یعنی شروعاتی میں یہ جو ہوتا ہے یہ فیسٹ جوائنٹ جو ہے اس کا جو کارٹیلیج ہے وہ خاتم ہو جاتا ہے اس کارٹیلیج ڈیفرنٹ ریزن کی وجہ سے ایجنگ کی وجہ سے فورس کی وجہ سے کارٹینیوسلی جو ہے ٹویسٹنگ کی وجہ سے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کارٹیلیج یہ خاتم ہو جاتے ہیں اور یہ بون ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لگ جاتے ہیں تو انیشل میں یہاں سے در شروع ہو جاتا ہے اور بون لگنے کی وجہ سے یہاں کے بون خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو ڈسک ہوتا ہے اس پہ فورس اب زیادہ لگنے شروع ہو جاتی ہے اور اس ڈسک کی جو ڈسکی ہے وہ آہستہ آہستہ سے کم ہوتی جاری ہوتی ہے کم ہوتی جاری ہوتی کم ہوتی جاری ہوتی اور انڈ میں یہ ڈسک جو ہے بلکل ہموار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک ورٹی برائے دوسرے ورٹی برائے کے ساتھ لگنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بندے کو جو ہے بہت زیادہ سخت پین محسوس ہوتا ہے بکاوز اف دس ورٹی برائے دائیس پریزنٹ ویڈ ایچ ایدر اور پروڈیوسنگ افریکشن بیٹوین دیم تو اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پین بندے کو محسوس ہوتا ہے اچھا اس کی جو ریزن ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ایجنگ جس کی وجہ سے آہستہ سے ڈی جنریشن ہوتا جا رہا ہوتا ہے فیسٹ جوائنٹ فیسٹ جوائنٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہوا ہے اچھا یہ جو ہے کتاب میں یہ لکا ہوا ہے کہ لوکیشن اور ڈی جنریٹیو آر دی انڈیویجول یعنی لکیشن یعنی کہاں پہ موجود ہوتا ہے اور ڈی جنریٹیو جو خاتم ہوتے جا رہے ہوتے ہیں ایجنگ کے ساتھ یہ انڈیویجول ہے انڈیویجول کا مطلب ہے کہ کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں سلو ہوتا ہے کسی میں تیز ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ لکیشن یعنی ایریا پر کسی ایریا میں زیادہ تیز ہوتا ہے کسی ایریا میں کم ہوتا ہے یعنی لمبر میں زیادہ تیز ہوتے ہیں کیونکہ لمبر کا کام بہت زیادہ ہے فورس کی وجہ سے اچھا یہ مختلف جگہ پہ ہو سکتا ہے سرویکل میں بھی ہو سکتا ہے نک میں بھی ہو سکتا ہے توریسک میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ساتھ لمبر میں بھی ہو سکتا ہے یہ ساری ایریا میں ہو سکتا ہے سپنڈائلوسیز now the third جو ہمارے ساتھ ہے وہ ڈیساڈر ہے وہ کیا ہے وہ ہے شیعٹی کا شیعٹی کا کو عام طور پر ہم ارکن نسابی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو شیعٹی کا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا جو نرو ہے وہ ایکچولی شیعٹی کا نرو ہے یہ شیعٹی کا نرو جو ہوتے ہیں یہ آپ کے لمبر ورٹیبرائی سے نکل کر آپ کے لگز میں جاتے ہیں دونوں سائٹ پہ لگز میں جاتے ہیں اب یہ جو شیعٹی کا نرو ہوتا ہے یا تو اس کنڈیشن سے یعنی جو آپ کے ساتھ ڈسک سلپ ہے یا اس کنڈیشن سے یا سپنڈائلوسیز کنڈیشن سے یہ شیعٹی کا جو ہے اور ایک اور بھی پروسس میں آپ کو بتا دوں گا اس کی وجہ سے یہ جب ڈسک سلپ ہوتا ہے یا سفنڈالوسیس پروسس ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس نرف کو ایفیکٹ کر دیتے ہیں اس نرف کو بند کر دیتے ہیں اس نرف کو فورس لگا لیتے ہیں تو اس کا جو امپلس پھر لگز کی طرف ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح نارمل ہونا چاہیے تو اس کو بلاک کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ پین شروع ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹی ڈاکٹرز کو یا اس طرح قسم کی جو مطلب جو انجیکشن لگانے والے ہوتے ہیں تو ان کو یہ انفارم کیا جاتا ہے کہ دیکھو آپ نے غلط غلط جگہوں پہ انجیکشن نہیں لگانے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہیں پہ انجیکشن لگانے ہیں کیونکہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ شیعٹی کا نرف کے اوپر انجیکشن لگا دیں یا شیعٹی کا نرف جہاں سے گزر رکھ گیا ہوتا ہے تو وہاں پہ انجیکشن لگا رہے ہیں کس جگہ پہ دیکھو شیعٹی کا نرف تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسک سلپ ہو جائے تو یہ نرف جو ہے میں نے کہا نا کہ بیک سائٹ سے جا کر آپ کے لگز میں جائے گئے ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو اس نرف کو بلاک کر دیتے ہیں سفائن ڈالوسیزو یا آپ کے ساتھ ڈسک سلپ ہو دوسری پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ پریفورم سائنڈروم بھی اس کی ایک ریزن ہے پریفورمس ایک مسل ہے جو آپ کے بٹکس میں موجود ہے اس بٹکس میں موجود ہے یہ جہاں پہ آپ میں نے کہا نا انجیکشن آپ نے غلط نہیں لگا رہا تو یہ پریفورمس مسل آپ کے لگز کو اس طرح روٹیٹ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پریفورمس مسل کو کنٹینیوسلی ایکسرسائز کی وجہ سے یا مومنٹ کی وجہ سے یا جو ہے کسی پرابلم کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انفلمیشن کاز ہوتے ہیں اور یہاں کے مسل جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اس طرح موٹے ہو جاتے ہیں تو اگر یہاں پہ شیٹی کا نرف گیا ہوتا ہے اور یہ موٹے ہو جاتے ہیں تو اس نرف کو بھی بیک سائیڈ پہ اس طرح پوش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی ارکن نسا کا ایک ٹائپ بن جاتا ہے تو آپ کے ساتھ جو شیٹی کا نرف ہے یا تو ڈسکلپ کی وجہ سے بند ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ سپنڈالوس کی وجہ سے بند ہوتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بند ہو جائے تو شیعہ ٹیکہ میں پلوک انجری ٹیومرز اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے پلوک انجری مطلب یہاں پہ کوئی انجری ہو گر گیا بندہ یا ٹیومرز ہو اس کو کینسر وغیرہ کہ کوئی سیلز موجود ہو اچھا اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بندے کو ویکنس محسوس ہوتی ہے کیونکہ امپلس جب صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا تو ویکنس محسوس ہوتی رہتی ہے اچھا پین ہوگا کامن سی بات ہے نمبنیس آر ٹنگلنگ ان دی لگز نمبنیس کا مطلب ہے کہ سنسیشن لاس کر لیتے ہیں بندے کو سنسیشن فیل اس طرح نہیں ہوتی جس طرح نارملی بندہ فیل کرتا ہے لگز میں تو اس کی سنسیشن کم ہو جائے گی اس کے علاوہ ٹنگلنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے اس کی پاؤں جو ہے وہ اس طرح ہلتے رہیں گے خود تو اس کو ٹنگلنگ کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ جو آہ فورت ڈیس آڈر ہے وہ ہے ارترائٹس ارترائٹس جو ہوتے ہیں اس کو انفلمیشن آف ڈی جائنٹس کہتے ہیں ارترائٹس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں ایجنگ بھی اس کی ایک ریزن ہے اس کے علاوہ جو ہے وائرل انفیکشن بھی اس کے ہے ارترائٹس اس طرح بکٹیریل انفیکشن بھی اس کے ایک ریزن ہے یوریک ایسڈ کی موجودگی بھی ایک ریزن ہے کہ یوریک ایسڈ جب زیادہ ہوتے تو وہ جائنٹس میں جمع ہو دیتے ہیں تو مختلف ریزنز ہیں کس چیز کے ارترائٹس کے تو جائنٹس سمپل ایسڈ کی وجہ سے اگر جائنٹس میں کوئی انفلمیشن ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ارترائٹس یہ زیادہ تر اگر عام ارترائٹس ہو بکٹیریل وائرل انفیکشن کی وجہ سے نہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ ایجنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں 65 سے اباؤ ایج کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر ارترائٹس کے بیمار ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ میں نے آپ کو کہا جین لیمیٹڈ ہوتے ہیں تو جائنٹس کے درمیان میں جو کارٹیلیج ہے وہ آہستہ آہستہ سے ڈی جنرائٹ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے بون ایک دوسری کے ساتھ لگنا شروع کر دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم ارترائٹس اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹ میں پین ہوگا سویلنگ ہوں گی سٹیفنس ہوگا پارٹیکولرلی ان دہ مارننگ فیلنگ آم وارمت ریڈنس اور ایبیلیٹی تو موو ایزلی اب ارترائٹس میں کیا ہوگا کہ سویلنگ سٹیفنس یہ ساری چیزیں ہوں گی یعنی آپ کے ساتھ جو جوائنٹ ہے اس کے قریب گرمائش وارمت سویلنگ جو کیا کہتا ہے اس طرح موٹا ہونا اور ساتھ میں جو ہے ریڈنس جو ہوگی یہ ساری چیزیں کیوں ہوگی کیونکہ جہاں پر بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ پروسٹاگرینڈین ہارمون ریلیز ہوتا ہے اور پروسٹاگرینڈین ہارمون کا کام یہی ہے کہ آپ کو انڈیکیٹ کرے کہ آپ کے اس جگہ میں کوئی پرابلم ہے جیسے کیا کوئی بندہ گر جاتا ہے تو وہاں پہ سویلپ ہو جاتی ہے وہ جگہ اور سرخ ہو جاتی ہے اس کیونکہ پروسٹاگرینڈین ہارمون اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے پروسٹاگرینڈین ہارمون ریلیز فار دی انڈیکیشنز سو آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اس کے بعد کے ٹاپک سے ہمارے ساتھ مسئل شروع کریں گے انشاءاللہ سٹے وید می اللہ حافظ